جو چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ ریٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے ریٹ آف انٹرسٹ کسی بھی ملک کی اکانومی کو اوپر بھی لے کے جا سکتا ہے نیچے بھی لے کر آ سکتا ہے اور یہ بسیکلی مونیٹری پولیسی کا ایک ٹول ہے اب آپ کو ان کے درمیان ریلیشنشیپ بڑے واضح اور کلیر ہونے چاہیے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے تو اس کو فل ان دی بلینک کی صورت میں پوچھا جا سکتا ہے یا ملٹیپل چوائس کی صورت میں پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ لوگوں کو انسینٹیو ملے گا کہ بینک میں پیسے جمع کروا کے وہ ریٹ آف انٹرسٹ کو کمائیں اور زیادہ انٹرسٹ کمائیں کیونکہ اس سے ان کو ریسک نہیں ہوتا اب اس میں ظاہر ہے دو قسم کی اپروچیز ہیں بعض لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں بعض لوگ اس کو نجائز سمجھتے ہیں اسلامی پوائنٹ آف یو سے پھر ریٹ آف انٹرسٹ کے بڑھنے سے انویسٹمنٹ پر کیا اثر ہوتا ہے یہ ایک یونیورسل ٹروت ہے کہ ریٹ آف انٹرسٹ کے بڑھنے سے انویسٹمنٹ کام ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کو لون مہنگا ملتا ہے اور وہ لوگ انویسٹ کرنے کی بجائے سیو کرنا پسند کرتے ہیں اسی طرح آپ سے ایک ویسن یہ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے انویسٹمنٹ پر اور سیونگ پر اس کا امپیکٹ دیکھا ہے ہم اس کو پہلے بھی سیکونس کے ذریعے ایکسپلین کر چکے ہیں میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ بہت اہم پالیسی ویریبلز ہیں تو اوورال ڈیویلپمنٹ پر کیا اثر پڑے گا ریٹ آف انٹرسٹ کے کام ہونے سے ڈیویلپمنٹ بڑھتی ہے کیونکہ انویسٹمنٹ بڑھتی ہے لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں ڈیمانڈ بڑھتی ہے کنزمشن بڑھتی ہے اور اس کی وجہ سے ایکنامک ایکٹیوٹیز بڑھتی ہیں زیادہ پرڈکشن ہوتی ہے امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے اور امپلائمنٹ سیچویشن ظاہر ہے کسی بھی ملک کی ریٹ آف انٹرسٹ کے کام کرنے سے بڑھے گی اسی طرح ڈیموگرافک کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ اگر کسی ملک کی پاپولیشن بڑھتی ہے تو ٹوٹل جیڈی پی پہ کیا اثر پڑے گا ٹوٹل جیڈی پی کی ایکویشن کو لکھیں پاپولیشن کو انکریز کریں دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ جتنے بھی کمپوننٹس ہیں لوجیکلی ان پہ کیا آئے گا we have discussed that as well how increase in population will affect per capita income of a country اب آپ پھر دیکھیں کہ اس میں دو چیزیں ہیں ایک population ہے ایک per capita income ہے پہلے per capita income کا فارمولا لکھیں اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ population بڑھے گی تو per capita income کے جو دونوں کمپوننٹس ہیں جس میں پہلے جیڈی پی ٹوٹل پاپولیشن ہے ان پہ کیا اثر پڑے گا اور پھر آپ نے دیکھنا ہے per capita income پہ کیا اثر پڑے گا اس کے اندر دو قسم کے آنسر آ سکتے ہیں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں دونوں قسم کے آنسر آپ کو آنے چاہیے for example آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے how can you say that increase in population will increase per capita income under what conditions that will happen or how increase in population will decrease per capita income کیا ہوگا کہ per capita income کام ہو جائے گی وہ conditions آپ کو logically explain کرنی آنی چاہیے